جو سب سے اپورٹنٹ ہے پارٹ اس اس آگے نہیں ہے جس کے تیارے آپ کو پہلے کرکے رکھن ہیں آف لائن اس کؤ ڈاکومیٹ سارے اپنے تیار رکھنے اور اس کے بعد آپ جائیں گے اگر اپ لوڈ کرتے ہوگی چینج ہی جاتے ہیں مائنر چیج جاتے ہیں آپ کو اس کے اکارڈنگ ایجڈس کرنا ہو رہا تھو ہے اگر ایک ا specialists ہے کہ آئے کوئے ایسار سب تیار کر لیجئے آپ ایک ڈراقت فارم میں سارے اک phrases تیار کردی اس کے بعد ہی آپ آئے کو اپلائی کریے ورنہ 45 days of time ہے وہ آپ کو بہت جلدی بھاگ جائے گا ایس آر کی جب بات کریں گے تو ہم ایس آر پہ پہلے بیسک ڈسکس کریں گے پہلے ویڈیو میں اور اس کے بعد کے ویڈیو میں ہم آگے بات کریں گے کہ یہ وہ ایس آر کے بارے میں ایس آر پہ بہت دہان سے تیار کرنا ہے آپ کو سارا مارکنگ جو ہوتی ہو ایس آر پر ہی ہوتی ہے آپ کو گریڈ جو بارڈ ہوگا ایس آر کے اکورڈنگ ہوگا جب ایس آر ڈاکومنٹ تیار کریں گے تو اس کو آپ کو سارے جو بھی اس مینویل کے اندر اس کے گلاسری ہیں نوٹس ہیں اور سب سے امپورنٹ چیز ہے اسٹینڈ اور آپریٹنگ پروسٹر اس کے اکورڈنگ ہی آپ کو ایس آر میں ڈاکومنٹی پروو کو تیار کرنا ہے یدی آپ کے پاس ڈاکومنٹ بڑے ہیں سائز بڑا ہے تو ان کو آپ کی انسٹویشن ویب سائٹ پر ڈالنا ہے آپ اپ لوڈ کر دینا ہے وہاں پر ان کی ایک ہائپلنگ ہو جائے گا اس ہائپلنگ کا استعمال کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ کو ورڈ لیمٹ دی ہوئی ہے 200 ورڈ 500 ورڈ اس کے اکورڈنگ آپ کو اتنے ورڈ ورڈ اس کے دو چار ورڈ کم ہی ٹائپ کرنا ہے جو ورڈ فائل میں آپ ٹائپ کرتے ہیں تو کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں اس کے ورڈ فائل پوائنٹ واز تیار رکھ لینی ہے دین آپ کو ایسا ڈاکومنٹ وہ بہت سے جائے چیز ملیں گے کیا انسٹویشن لیب سائٹ پر اپلوڈڈ ہیں یہ چیزیں تو یہ دو چیزیں اپلوڈڈ ہیں یا نہیں ہیں تو وہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور پھر نہیں اپلوڈ تو وہاں پر اپلوڈ ہوئی چاہے چاہے کورس آؤٹکم ہے چاہے پروگرام آؤٹکم ہے چاہے پروگرام اسٹریسک آؤٹکن ہے کالیج کا ویجن مشن ہے یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوں چاہے جتنے پروگرام سے ان میں سب پارٹسٹ ان کے ٹینڈنس فوٹو انالیسس اور فیڈبیک ساری ایکٹیوٹیز کے ڈاکومنٹ اپلوڈ آپ کو تیار کرنے لیں رکھنے اور اس کے بعد پھر آپ کو ایس آر کے ڈاکومنٹ میں اپلوڈ کرنی ہے اگر ڈیٹا ٹائم لائن کی بات کریں ہم کہ ایس آر میں ہم کو ڈیٹا کون ساتھ اپلوڈ کرنا ہے تو ڈیٹا جو بھی فائنیشل ڈیٹا ہوگا ایس آر میں اپلوڈ کر رہا ہے تو اس کو جو فائنیشل ڈیٹا ہوگا ٹھارٹی فارس مارس ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا تلینا ہوگا جو لاسٹ فائنیشل ہے اس کا ڈیٹا کو اپلوڈ کرنا ہے اور پبلگیشن ڈیٹا ہے تو اس میں جو لاسٹ کہی ہے تھرٹی دسمبر تک کا ہوگا یعنی فرسٹ جنوری سے تھرٹی دسمبر اگر میں جنوری میں ایس آر اپلوڈ کر رہا ہوں ہوں تو اس کا ڈیٹا مجھے اپلوڈ کرنا ہے اور جو ادھر میک ٹرکس ہے جس میں لکھا ہے پریسیڈنگ اکڈیمیک ڈیٹا وہاں بات ہوتی ہے ایک جولائی سے تیس زون کے مرد کی بات یعنی سپٹمبر کر رہے ہم اپلوڈ جنوری میں اس وقت ہم اپلوڈ کر رہے ہیں سار تو تیس زون دوزار بائیس تک کا ڈیٹا اپلوڈ کرنا ہے اور کرنٹیئر کی بات ہوتی ہے تو use of the ڈیٹا last completed academic year یعنی یہاں جو آپ کی last academic year ہوگی اس پر کی بات ہوگی وہاں کا ڈیٹا کو آپ کو اپلوڈ کرنا ہے جو ویب سائٹ میں مینڈیٹری ڈسکلوڈر ہیں جو ویب سائٹ میں ہونے ہیں آپ کے اور ویڈیٹری پیریٹ کے توران پور پراپر رہنے ہیں جو ایس آر سمیٹ ہوگی آن لائن اس کا ڈاؤنلوڈ کر کے اس کمڈا لیں گے اور یہ ایس آر کونسی ہوگی جس میں ڈی بی بی کے بعد فائنل ہو جائے گی جتنے ڈیٹا ٹیمپلیٹ ہیں وہ سارے اپلوڈ ہونے چاہیے پروپرلی اینوال quality estrogen reports جو آپ کی year wise بو ہونی چاہیے اور جو آپ کے certificate grade seed بغیر آئی نہیں وہ سارے کی ساری آپ کو website پر اپلوڈ کرنی ہے اور کوئی misleading information دیں گے تو permanently آپ کے grade کو یا آپ کے college کو آپ کے HCI کو آپ کو permanently disqualify کیا سکتا ہے نیک اسم ایس آر میں جو ڈیٹا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں ایک سمریہ پورشن ہوتا ہے سیکنڈ پروفائل اپنہ institution ہوتا ہے پھر یہ سیکنڈ اے اور ایڈ کیا گیا اس میں بھی ایڈ کیا گیا institutional preparedness for ڈی پی اور institutional preparedness for electoral reforms extended profile of the institutions جو بنائیں گے quality indicator framework اور ڈیٹا ٹیمپلیٹ اور document جو matrix میں ہیں وہ سارے اور نیک نے ایک دیا ہے option دیا ہے کہ آپ کا site on site evolution ان کے particular grade ہے تو فور سائیکل بعد اس کو وہ کم کر دیں گے یا online کر دیں گے سارا کے سارا اگر ہم بات کرتے ہیں تو executive summary میں normally total 5000 words کی ہوتی ہے جس میں introductory note ہوتا ہے college کی vision location mission کے بارے میں جس کی پھر criteria wise summary ہوتی ہے ہر criteria کو 250 ڈیا جائے گا ہر ایک criteria 250 words کے بارے میں criteria 1 2 3 4 & 7 تک آپ کو پورا complete کرنا ہے college کی sweet analysis ہوتی ہے strength weakness opportunities and challenges کوئی additional information وہ اپلوڈ کرنی ہے اور last میں conclusion دینا ہے اس کو profile of the affiliated college کی بات کریں تو اس میں general basic details ہیں جو ہم نے پہلے ڈرس اس میں صرف ڈرس اس میں صرف ڈرس coordinator کا یا نیک coordinator آپ کے ان کی ڈیٹیل اور ڈ ہو جائے گی باقی ساری چیزیں اپلوڈ ہوتی چلی جائیں گی باقی چیزیں آپ یہاں اپلوڈ کریں گے پھر کتنا institution ہے کہ مردہ college کیسا ہے coed ہے man ہے woman ہے reveler day ہے evening ہے source of funding کیا ہے وہ ساری آپ کو basic چیزیں ڈالنی ہے date of establishment of college کیا ہے 2f12 میں کب college enter ہوا تھا وہ پار ساری ڈیٹیل اگر آپ کا statutory body ایڈیل affiliation ہے AICT NCT MCI DCI PCI جو بھی ادر bodies ہیں تو ان کا کون کون سے program ہے آپ کے جو ان کے ہاں چلتے ہیں اور ان سب کے program کے ہاں ڈیٹیل ہوگی یہ دھیان رکھی جتنے بھی ہاں document سب کا documentary evidence آپ کو دینا ہی دینا ہے پھر کیا اگر 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 یہ ساری ساری چیز پھر آپ کو یہاں سارے courses جو چلنا ہے آپ کے کتنے courses ہیں کتنے duration کے ہیں بی اے بی اے بی اے سی بی پوسٹ گیٹ کو ان سے ہیں یو جی پی جی سارے course کی یہاں پہ basic ڈیٹیل یہاں پہ دینی ہے کتنی sanction strength ہے اور sanction strength کی جب بات کرتے ہم تو sanction strength ہوتی ہے first year entry level پر وہ sanction strength ہوتی ہے اس کو آپ کو یہاں fill up کرنا ہے اور number of program self finance program کون سے ہیں number of program last 5 سال میں یہ بہت ہے کتنے آپ کی ہیں اور اس میں 5 سال میں کون سے کون سے program introduce کیے گئے ہیں جتنے بھی departments ہیں آپ کے ہیں جیسے faculty science arts departments ہوں گے physics, botany, chemistry, history and so on وہ سارے department کی ہاں کہ UGPG ان کا کیا status ہے وہ سارے چیز آ جائے گی پھر آپ کے sanction strength کتنی ہے faculty کی وہ یہاں اس میں سے fill up کتنی ہے اور کتنی back ends ہے professor professor non teaching teaching same condition sanctioned by the management society اگر کوئی sanction کیوں ہی extra وہ آپ کی ڈیٹیل یہاں fill up کرنی ہے faculty کی highest qualification permanent teacher temporary cheater part time teacher سب ہی کی یہاں پر male female creation میں آپ کو fill up کر دینی ہے then کتنی guests of visiting faculty آپ کی آتے ہیں ان کی آتی ہے پھر student جو different category کو block کرتے ہیں وہ چار سال کا ڈیٹا دینا ہے آپ کو یعنی کہ اگر میں جنوری 2023 میں apply کرنے جا رہا ہوں تو ہمارا پیچھے چار چلیں گے ہم academic year چار academic year یعنی کہ 21-22 20-21 19-20 اور 18-20 سے چار year کا آپ کو last کا ڈیٹا دینا ہوگا پھر detail of the student enrollment in the college during the current academic year current academic year اس میں ہمارے current academy اس میں جو definition بتائی تھی کہ آج apply کر رہے ہیں تو ہم جو ہمارا 30 last ہمارا بیس گیا ہے اس کی بات کرنا ہے اس current academic year data آپ کو یہاں fill up کرنا ہے پھر unit cost of total grand salary کتنی ہے automatically unit cost of education آ جائے گی پھر آپ کو accreditation کی جو reassessment کے لیے جا رہے ہیں date of accreditation 4 کی details فیلپ کرنی ہے کب ہوا result کیا ہوگا ان کا first mandatory لیکن date ڈالنی ہوگی اس کا report سبھی میں آپ کو upload کرنی ہے college پر وہاں سے پیسٹ کرائیں گو پیسٹ کرنا ہے پھر ایک point ابھی NEP آنے کے بعد جس میں کیا تیاری ہے NEP کے لیے ہر ایک ملٹی ڈیسبری education اس میں آپ لکھ سکتے ہیں لاؤ کر دی گئی ہے یعنی تین major اور ایک minor میں سے آپ جانتے ہیں کم سکم ایک بچے فیکلٹی کا لینا ہوا تو ساری چیزوں کا define کرنا ہے similarly bank of credit کے بارے میں بتانا ہے کہ لاؤ کر دیا گیا ہے انیورسٹی نے لاؤ کر دیا ہے اور آپ کے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ اب ایک اس U.P. کے بارے میں بھی چرسہ کر سکتے ہیں U.P. government نے credit transfer کے لئے لاؤ کیا ہے اس کے لئے development آپ جانتے ہیں اب mandatory ہے تو سارے اس کے بارے میں بتانا ہے کون کون سے آپ نے احمق کی ہے کیسے کیسے کی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو 500 word میں لکھنی ہے then آپ کو indian knowledge system کے بارے میں بتانا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ mandatory ہے پہلی unit of the e-subject ہے اس کو indian knowledge system indian scientist کے لئے dedicate کیا گیا ہے اس کے ساتھ بہت سے courses extra دیئے گئے یا minor course جو indian knowledge system کو promote کر رہے ہیں ان سب کے بارے میں بتانا ہے پھر outcome based education اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے اور نیچول یہ NEP آنے کا ساری education کو اس کے لارینٹید outcome based education بنا گیا ہے اور جو بھی موکس ڈیل وہ سارے option دیئے گئے آپ کو اس جو government کے order میں دیئے گئے وہ سارے کو define کرنا ہے آپ جانتے ہیں option کے پاس ان کو لے سکتے ہیں پھر 2B میں ایک اور ایڈ کیا گیا 500 نکھ لیا ہے کہ ووٹر پرسینٹ ووٹنگ کے لیے سارے جو بچے ہیں اٹھارے سال کے کیا ہوا electoral ہیں یا نہیں ہیں ووٹر بن چکے ہیں نہیں بن چکے ہیں ان سب کے بارے میں آپ کو بتانا ہے پھر extended profile institution بڑھنا ہوگا آپ کو جب یہ پہلا لف ہو جائے گا اس extended profile میں number of student year wise during last 5 years similarly number of full time teacher number of expenditure پانچ پوائنٹ آتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو 3 پوائنٹ پہ بھڑنی ہے then qualitative on-line format slightly change from the آپ کا جو data میں دیا گیا ہے وہاں سے changes ہو سکتے ہیں جب upload کریں گے اور جو draft module میں تھوڑے بات changes ہو سکتے ہیں اس کے پر دھیان رکھئے دونوں matrix آپ دیکھ لینا ہے پھر یہ کیسے آپ جانتے ہیں total criteria 7 جس میں 32 ہیں qualitative 22 ہیں quantitative آپ کی 34 ہیں total matrix آپ کی 56 matrix میں سارے سارے کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اگر ساتھ کریٹری میں دیکھیں تو college کی بات کر رہا ہوں اس میں کرکلر اسپیکٹ میں کرنے ہوں گے کرکلر اسپیکٹ ہی ہم بات کریں تو اس کے کرکلر میں کرکلر پلاننگ پلاننگ ایمپلیمینتیشن فلیکسیم مہین سیمیلی سات پوائنٹس میں سب سے بڑا پوائنٹ ہے آپ کا لرننگ آؤٹکم سات پوائنٹس میں آپ کو ڈیٹا بڑھنا ہے پہ سچ سورین شکل آؤٹکم کرنا ہے پامچ پوائنٹس میں سپورٹ پروگریشن پوائنٹس میں فلیمینت کرنا ہے سارے سامنگ کو کمپائل کرتے کر کی کریں گے ایک ایک رائٹری آپ ایک ایک کر کے چرچہ کریں گے نیکس ویڈیو بائیس تینک یو